آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ پنجاب سمبلی یہاں پہ آئے ہیں آج کا آپ کا آنے کا یہاں مقصد کیا تھا بسم اللہ الرحمنی میں یہاں پہ ہم یوت ہمبیسٹر کے دور پہ یہاں پہ یوت کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آج کل یوت کے جو ایشیوز چل رہے ہیں ان ایشیوز کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ایک تو بڑا ایشیو آ رہا ہے ڈرگز کا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مور دین فیفٹی فائف یونیورسٹیز ان پاکستان جس کے ادر یوت ڈرگز جو ہے وہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے مور دین ٹین تھاؤزن سکولز جن کے اندر جو ہے وہ ڈرگز سیل ہو رہی ہے اب اسی طرح جب اتنی زیادہ ڈرگز کی مارجن بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ہمارے ان اداروں میں ہمارے حساس اداروں میں جن کے اندر ہمارے مستقبل کو بنایا جاتا ہے جب اس کے اندر جا کے اس طرح کے کام ہوں گے تو سوچیں ہمارے ملکہ کیا حال ہوگا اچھا وہ ڈرگز جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہی بیچ رہے ہیں یا کوئی اور لوگ کوئی اور مافیا ہے وہ یہ پورا مافیا ہے یہ پورا مافیا ہے ڈرگز کے اوپر بہت سے کیسیز جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں ریسنٹلی ایک بندے نے علاقہ مغلپورا کے اندر ایک ڈرگز کے اوپر ایک گھر کی نشاندہ ہی کی کہ یہاں پہ گھر میں ڈرگز سیل کی جا رہی ہے اور اس بندے کو گھر سے باہر بلا کے رات پونے دو بجے کے ٹائم دماغ میں بارہ گولیاں مار کے مار دیا گیا سات بچوں کا باپ تھا وہ انسان اس طرح سے پتہ نہیں کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہماری جو آنے والی جو ہمارا پاکستان کا مستقبل ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اور ہم سب خموش کے خموش کھڑے ہیں سو ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں وہ لاس بنتے ہیں بل بنتے ہیں لیکن بلز کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے ہم آج یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں بلز کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ریسینٹلی بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی پاکستان آلوور ورڈ چائلڈ ڈیز منایا گیا اور میرے وطن عزیز میں بچوں کی عزت کو نوچا گیا ان کا لاشا گھٹروں میں پھینکا گیا سو میں کس طرح سے کہوں کہ میرا بچہ یہاں پہ محفوظ ہے میں کس طرح سے کہوں کہ میرے آنی والی نسل یہاں پہ محفوظ ہے میں کس طرح سے کہہ دوں کہ میرا یہ ملک جو میرے قائد نے میرے محسن نے اتنی مشکلوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے تو اس مشکلوں کے بعد ان سارے سنیریوز کے بعد میرا ملک اب اس پوائنٹ پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا ہمیں اب جاگنا پڑے گا ہمیں اٹھنا پڑے گا ان بچوں کی خاطر اٹھنا پڑے گا خدارہ خدارہ میں آپ کے کیمرے کے توصل سے پورے پاکستان میں ہر جگہ جو ہے ہماری انجیو ہے اس کے توصل سے ہر جگہ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اٹھیں باہر نکلیں ہم لوگ کل سیچر ڈے تئیس نومبر ان فرنٹ آف پریس کلب لاہور پریس کلب ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اس احتجاج میں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں پہلے زینب پھر فرشتہ پھر سکینہ پھر شازیہ یہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں مسلسل کی جا رہی ہیں ان کے اوپر کوئی روک تھام کے لیے کوئی قانون ایسا نے نظر آ رہا جس کے اوپر امیلیمنٹیشن کی ہوئی ہو لاز بہت آ رہے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے سو ہم وہ احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں ہم احتجاج کریں گے یہ پور امن احتجاج ہوگا اگر وہ احتجاج کے اوپر ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ جو دریندہ سنف قاتل ہیں ان کو تختہ دار پر لڑکایا جائے اگر یہ ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر آلوور پاکستان میں احتجاج سٹارٹ ہو جائے گا ہم یوتھ امباسیڈور پاکستان ہیں اور آج ہم لوگ یہاں پہ پنجاب بھی سملی آئے تھے اور جو ہماری ڈسکیشن ہوئی اس میں جو کچھ مین چیزیں میں مین پوائنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک تو ڈرکس کے اوپر دوسرا چائلڈ ابیوس کے اوپر اور تیسرا انیمپلائمنٹ کہ جو یوتھ کو اس وقت انیمپلائمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور ترجمان پنجاب حکومت اور اس کے ساتھ ڈپٹی سپیکر پنجاب گورنمنٹ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لاؤس پاس کیے گئے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کی جائے گی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت پوزیٹیو رسپونس ملا اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان آگے بڑے گا پاکستان زندہ بار جی اسلام علیکم میرا نام امینا چودری ہے اور میں ایک انجیو فکسٹ کی فیمی لاہور کی میمبر ہوں اور اس کے علاوہ آئی ہم یوتھ پارلیمنٹیرین تو آج ہم آئیت پنجاب اسمبلی میں یہاں ان سے پوچھنے کے لیے کہ کس طرح کے جو لاؤس بل تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن انپلیمنٹیشن ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہوتی جو کہ نارکوٹیکس کے ریلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہیمن رائٹس کی بڑی ابیوزیشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی چائلڈ ابیوزز بہت زیادہ ہو رہے ہیں جیسے کہ ریسنٹ یہ ایک کیس ہوا ہے جھنگ کے اندر چھوٹی سی تیرہ سال کی بچی کا تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے سپیکرز آپ سے بھی بات کی گئی انہوں نے بڑی ایک اندہانی دلوائی اور پر اچھے طریقے سے جی معاملات کو سنا بھی ہے اور ہمیں یہ بتایا بھی ہے کہ بہت جلدی بلز جو ہیں وہ implementation کی سٹارٹ ہو جائے گی وہ نہیں ہوتی اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ رول کردار ادا کرتی ہے اس لیے implementation کے لیے تو وہ ہمیں بہتری ایک اندہانی کروائی گئی ہے کہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بل کی implementation بھی ہوگی پاس ہونے کے علاوہ implementation بڑی ضروری ہوتی ہے آپ سٹیسپائیڈ ہیں کہ وہ implementation ہوگی بلککہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً ستر سال سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک یہاں پہ موسٹی قانون بنتے ہیں چائرڈ ڈیبیوزز بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس سوالے سے آپ ہندر پرسنٹ جو ہے آج مطمئن ہو کے جارہی ہیں میں بلکل ہندر پرسنٹ مطمئن ہو کے جارہی ہیں اور اس خوپ کے ساتھ جارہی ہوں کیونکہ یہ گورمنٹ نہیں ہے اور اس کو چانس دینا چاہیے ستر سال سے پہلے یہ گورمنٹ نہیں تھی جو آج ہم نے یہاں پہ education کا حال دیکھا ہے یہاں پہ جو منسٹرز کی جو باچی دیکھئے ہیں ان کی لینگویج دیکھئے ہیں پہلے یہ سب نہیں تھا یہ environment نے create ہوا تھا education کا لیکن اب جو ہم نے بات کی ہے youngsters کو بڑا encourage کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں even دوبارہ بھی invite کیا گیا ہے ہم ضرور جائیں گے دوبارہ بھی current issues پہ بات کرنے کے لئے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ مجود تھے youth parliamentarian جو ابھی آج پنجاب سمبلی میں آئے تھے اور ان کی ملاقات سپیکر سے ہوئی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے برکھا ٹی وی